موسیقی 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 نماز کے لیے ایس ڈی ایم صاحبہ سے بار بار پرمیشن ماغی جا رہی تھی وہ معاملہ کہاں پر آیا کہاں پر وہ سامنے آیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کومیٹ میں لکھیں اور یہ دوسری معیلہ ہے کتنی نیک دل اور صاف دل کی یہ معیلہ ہے جن کا نام نکی تاسین ہے انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا یعنی کہ مسجد کے لیے انہوں نے خود سے زمین خرید کر دی اور پھر وہاں نماز کا جو ہے نماز کو بولا اور نماز ادا کی لکھتی ہیں سید عزمہ پروین چھتیس گھڑ کی ایس ڈی ایم نیک کی تاسین ہے مسجد کے لیے جگہ دی اگر سچ میں ایسی محبت تمام ادھی کاری اور نیتہ دکھانا شروع کر دیں اور سب کے مذہب کا سمان کریں دیش کو نفرت کے وینٹی لیٹر سے نکالا جا سکتا ہے دیش کے اندر ایک امن اور سانتی والا ماحول پیدا ہو سکتا ہے جی ہاں اور انہوں نے ان کو سلام مبارک بات پیش کی میں بھی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو کارنامہ کیا وہ مبارک بات دینے کے لائق ہے اسی طریقے سے دوسری مہیلہ جن کا نام ڈاکٹر فضلہ ہے اوفیشل وہ لکھتی ہیں کہ اس نفرت بھرے ماحول میں ایک محبت بھرا پیغام چھتیس گھڑ کی ایس ڈی ایم نکی تاسین نے مسجد کے لیے دی جگہ اور اس جگہ پر نماز بھی پڑھوائی ہمارے دیش کی خوبصورتی یہی تو ہے دھنیواد ایس ڈی ایم صاحبہ اور اسی طریقے سے ہندوستان سے باہر نکل کر پاکستان سے ایک صاحب کومیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے ملکوں کے اندر پہنچی اور لوگ سب ان کو مبارک بات دے رہے ہیں ان کو شابہ سی دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا تو یہ کریم صاحب لکھتے ہیں پاکستان سے چھتیس گھڑ کی ایس ڈی ایم نکی تاسین جی ہاں مسجد کے لیے انہوں نے جگہ دی اور اگر تمام اہدے دار اور قائدین ایسی محبت کا مظاہرہ کرنے لگیں اور سب کے مذہب کا احترام کریں تو ملک کو نفرت کے وینٹی لیٹر سے نکالا جا سکتا ہے تیری عظمت کو سلام جی ہاں دوستو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ملک کے اندر اس طریقے سے کام لیا جائے اور آپس میں پیار محبت برقرار رکھا جائے آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارے جائے تو یہ دیس وہ دیس بن سکتا ہے جس کی ہم سوچ بھی نہیں رکھتے جی ہاں اتنا اچھا اور اتنا پیار آئے ہمارا ملک ہے اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم سکون اور اتمنان اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے پیار محبت سے رہیں اور بھائی چارہ آپس میں بنائے رکھے جگڑا فسادت ہرگی سے نہ ہو اس ملک کے اندر جی ہاں دوستو کہ اگر اس طریقے سے ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے ہر ایک ناغریک ہر ایک انسان اگر دوسرے مذہب کے لوگوں کا ان کے مذہب کا احترام کرے تو انشاءاللہ ساری چیزیں پیدا ہوگی اور ملک کے اندر ہمارا حسانتی کے ساتھ امن اور محبت پیار کے ساتھ میں زندگی گزرے گی تو آپ کے رائے اس کے متعلق کیا ہے آپ کومنٹ کریں اپنا فیڈ بیک لکھیں اس میں میں رخصتی چاہتا ہوں میں ہوں آپ سب کا مذبان محمد ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ